ویسے تو دوستو آپ نے بہت سے خوفناک حملے دیکھے ہوں گے لیکن آج ہم آپ کو ان جانوروں کا ایک ایسا انداز دکھانے جا رہے ہیں جسے دیکھ کر آپ کی آنکھیں کھولی رہ جائیں گی کیونکہ اس ویڈیو میں آپ کو بہت سے خونکار جانوروں کے جان لے وہاں حملے دیکھنے کو ملیں گے لیکن یہ کون سے جانور ہیں جو اپنے شکاری کو ہی مار گراتے ہیں اگر آپ نہیں جانتے تو چلیے آپ کو دکھائی دیتے ہیں یہ سامپ دنیا کے سب سے جہریلے سامپوں میں گنا جاتا ہے وہیں کنک ایک شکاری لیجٹ ہے یہ چھوٹے جیوہ جیسے وام اور کیٹرپیلڈ کو کھاتی ہے لیکن آج اس شکاری لیجٹ کا سامنا اس ڈیتھ ایڈر سامپ سے ہونے والا ہے ڈیتھ ایڈر سامپ شکار کرنے کے لیے ایک یونیک اسکل یوز کرتا ہے یہ شکار کے پاس آنے تک بینہ کسی مومنٹ کے گھنٹوں تک ایک ہی جگہ پر پڑا رہتا ہے اور اپنی پونچ کو کسی وام یا کیڑے کی طرح ہلاتا ہے اس سامپ کی یہ پونچ چھوٹے شکاریوں کو آکرشت کرتی ہے جب یہ لیجٹ اس پونچ کو شکار کرنے کے لیے کوٹتی ہے تو خود ہی یہ اس لیجٹ سامپ کا شکار بن جاتی ہے ویسے تو کےکڑے بہت ہی خطرناک ہوتے ہیں وجہ ہے ان کے مجبوط پنجے جو کسی کو بھی گھائل کر سکتے ہیں یا پھر مار بھی سکتے ہیں یہاں آج کےکڑے کا سامنا ایک لیچ سے ہو گیا ہے ایک لیچ ویسے تو کےکڑے کے لیے ایک آسان سکار ہو سکتی ہے لیکن یہ لیچ کی سب سے خطرناک پر جاتی ہے جو بڑے سے بڑے جیو پر بھی حملہ کر دیتی ہے یہاں کےکڑے کو یہ ایک آسان سکار لگ رہی ہے لیکن کےکڑا نہیں جانتا کہ اس کا سامنا لیچ کی سب سے خطرناک پر جاتی سے ہو رہا ہے کےکڑا پہلے تو لیچ کو مارنے کی کوشش کرتا ہے لیکن یہ لیچ کیکڑے کے کابوں میں بلکل نہیں آتی ہے الٹا کیکڑے پر ہی حملہ کر دیتی ہے اور کیکڑے کے شریر میں اپنے موہ کو چپکا کر کیکڑے کے شریر کا سارا ترل سوک لیتی ہے جس سے کی کیکڑے کی موت ہو جاتی ہے سنیک ورسز ہانی بیجر ویسے تو سامپوں کو دنیا کے سب سے خطرناک جیووں میں گنا جاتا ہے لیکن اس سکاری کو بھی ایک جیو اپنا سکار بناتا ہے اور سامپ کو بڑے ہی چاو سے کھاتا ہے اس کا نام ہے ہنی بیجر اس کا وزن 10 سے 15 کلو ہوتا ہے اور یہ 7 سالوں تک جندہ رہتے ہیں یہاں ہنی بیجر کا ٹارگیٹ ریگستان کا سب سے خطرناک ریپٹائل وائپر ہے ویسے تو وائپر سامپ اپنے لنچ کی تیاری کر رہا تھا لیکن اس سے پہلے سامپ سکار کرے ہنی بیجر وائپر پر حملہ کر دیتا ہے لیکن وائپر لڑنے کے لیے خود کو تیار کر لیتا ہے وائپر کا ٹکنا مشکل ہے تھوڑی ہاتھ اپائی کے بعد وائپر ہنی بیجر کی پکڑ میں آ جاتا ہے اس لڑائی میں سامپ ہنی بیجر کو کاٹ پی لیتا ہے لیکن پھر بھی یہ جیو سامپ کو چوا جاتا ہے ہنی بیجر پر سامپ کے جہر کا اثر نہیں ہوتا کیونکہ اس کے شریر میں جہر کو نیوٹرل کرنے کی شمتہ ہوتی ہے جس وجہ سے ہنی بیجر بڑے بڑے چہریلے سامپوں کو بھی اپنا شکار آسانی سے بنا لیتا ہے لیپرڈ ورسیز کیمن کیمن کروکٹرل جیسے ہی ہوتے ہیں اور پانی میں رہنا پسند کرتے ہیں یہ بہت ہی گسیل قسم کے جیو ہیں جو اپنے شکار کو بہت ہی بری طرح سے مارتے ہیں لیکن لیپرڈ بھی جنگل کا کھونکھار شکاری ہے جو بڑے سے بڑے شکاری کا بھی شکار بڑے آسانی سے ہی کر لیتا ہے یہاں لیپرڈ شکار پر نکلا ہے اس کی نظر ندی میں گھوم رہے کیمن پر پڑتی ہے پھر کیا یہ لیپرڈ کیمن پر چھپٹ پڑتا ہے دونوں ہی شکاریوں کے پاس گجب کی ہنٹنگ سکلز ہیں اور دمدار شریر بھی لمبے چلے اس گھومہ سان لڑائی میں لیپرڈ کیمن کی گردن توڑ دیتا ہے کیمن خود کو بچانے کی بہت کوشش کرتا ہے لیکن وہ نہیں جانتا کہ اس کا سامنا اس جنگل کے سب سے جدی اور کھونکھار شکاری سے ہوا ہے جو ہار نہیں مانتا اس کے بعد کیا تھا لیپرڈ نے کیمن کو اپنا شکار بنا لیا لائن ورسیز ہائنا ہائنا کو جنگل کے سب سے بڑے شکاری کے روپ میں گنا جاتا ہے کیونکہ ہائنا چھوٹے بڑے سبھی طرح کے جیوہ کا شکار کرتا ہے وہ بھی بہت ہی بہرہمیس ہے یہاں تک کہ اگر شیر اکیلا مل جائے تو ہائنا کا گروپ شیر کے ٹکڑے کر کے کھا جاتے ہیں اکثر شیر اور ہائنا کی لڑائی دیکھی جا سکتی ہے شیر اور ہائنا ایک دوسرے کے سب سے بڑے دشمن بھی ہیں موقع ملنے پر یہ دونوں ایک دوسرے پر ہی حملہ کر دیتے ہیں لیکن شیر تو آخر شیر ہے بلکل نیڈر جانور ہائنا ایک ہو یا پھر بیس وہ ڈرتا نہیں ہے آپ اس کلپ میں دیکھ سکتے ہیں کہ بیس سے تیس ہائنا نے ایک شیر کو گھیر رکھا ہے اور ایک ایک کر کے ہائنا شیر پر حملہ کر رہے ہیں لیکن جو بھی ہائنا شیر کی ریج میں آتا ہے اس کا کام تمام ہو جاتا ہے ہائنا بھی یہ بات اچھے سے جانتے ہیں تب ہی تو سنکھیا میں زیادہ ہوتے ہوئے بھی شیر پر دوری سے ہی حملہ کر رہے ہیں ایک اکیلا ویسک شیر بیس ہائنا اس کو آسانی سے ہینڈل کر سکتا ہے آج ہائنا اس کا دن اچھا نہیں ہے کیونکہ انہوں نے شیروں پر حملہ کر کے بہت بڑی گلتی کی ہے جس میں ان کے ساتھی بھی مارے گئے لائن ورسز وائلڈاکس وائلڈاکس جنگل کے سب سے بے رہم شکاریوں میں سے ایک ہیں یہ گروپ بنا کر شکار کرتے ہیں اور شکار کو بہت ہی بے رہم اسے جندہ چبا جاتے ہیں اکثر وائلڈاکس سیر پر بھی حملہ کرنے میں نہیں چوکتے اور یہ تب ہی ہوتا ہے جب کوئی شیر اکیلا ہوتا ہے لیکن جب گھسہل شیر کو گھسہ آ جاتا ہے تب وہ ان وائلڈاکس کی شامت آ جاتی ہے آخر جنگل کا راجہ تو شیر ہی ہے اور کتے یہ بات بھول جاتے ہیں اور ہاں چینل پر پہلی بار آئے ہیں تو یار سسکرائب کرنا بلکل نہ بھولیں تو چلیے آپ سے ملتے ہیں ایسی ہی مجدار ویڈیوز کے ساتھ میں